بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم module 121 کو ڈسکس کریں گے module 121 کے اندر جو ہم نے previously ایک example ڈسکس کی تھی merge sort کے لیے جس کے اندر ایک ہمارے پاس large list ہے اور اس کو ہم number of threads کو concurrently run کر کے on a multi-processes system faster execute کرنے کے لیے جو ہے اس کو execute کریں گے اس کے لیے ایک algorithm ہم نے suggest کیا تھا تو اسی algorithm کی implementation اس کی code جو ہے اس کو ہم ابھی discuss کریں گے code کی طرف چلتے ہیں اس code کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو important چیز ہے آپ نے یہاں پہ ایک structure بنایا ہے اور یہ thread argument structure ہے آپ ہر thread کو یہ as an argument پاس کریں گے اور اس structure کے اندر آپ نے کچھ low record اور high record یہ دو آپ نے variables رکھے ہیں اور thread number یہ information رکھی ہوئی ہے یہ information یہ ہی ہے کہ اس specific thread آیت جو ہے that is specific thread کا number ہوگا اور low record اور high record وہ index ہوں گی جس index کے اندر جو پڑے ہوئے records ہیں جس کو کہ اس نے sort کرنا ہے ٹھیک ہے دو just صرف اس کو یعنی کہ اگر آپ نے ایک list میں سے sub list ایک رے میں سے sub ray نکال لیا ہے تو آپ کو just کیا ضرورت ہے دو index اس کی ضرورت ہے ایک starting اور ایک ending تو یہ اس sub list کی starting اور ending index ہیں اور اس index کو use کر کے پھر آپ کی thread اس کے اندر جتنے بھی records پڑے ہوئے ہیں ان کو sort کرے گی اور یہ آیت جو ہے just آپ کے thread کا number ہے اس کو identify کرنے کے لئے sort thread جو ہے یہ آپ کی thread کا نام ہے اور end record جو ہے that is total number of threads and this is handle to thread اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جس file کے اندر record پڑے ہوئے ہیں اس کو آپ نے read write کے لئے open کر لیا اور ساری آپ کو file processing پتا ہے اور پھر آپ نے اس کو map کر لیا اپنی آسانی کے لئے ہے تاکہ اس کو memory کی طرح سے access کیا جا سکے اور پھر جو بھی آپ نے ایک thread create کرنی ہے اس thread کو جو arguments پاس کرنے ہیں اس کو ایک structure بنائیں گے اس کے لئے thread argument ہم نے جو structure بنایا تھا اس کے لئے کچھ آپ نے memory allocate کر لی اور جو allocated memory ہے اس کے اندر کیا چیز ہوں گے اس کے اندر وہ تین structure کے اندر وہ تین fields ہیں جس کو کیا ہم پاس کریں گے ان fields کو بھی ہم نے calculate کرنا ہے کہ ان fields کی کیا value ہوگی تو یہاں پہ end records ہم دیکھ سکتے ہیں end record کیا چیز ہے جو ہماری file ابھی ہم نے یہ get file سے file جو get کی تھی اس کا file size یہ total number of records ہیں کہ جی total ہمارے پاس کتنے records ہیں اور end record number of files سے divide کر دیں وہ یہ ہے کہ ایک جو sub file ہوگی یا ایک جو sub list ہوگی اس کے اندر کتنے record ہوں گے یعنی records per thread ایک thread کو ہم کتنے records جو ہیں وہ allocate کریں گے تو آپ کے پاس کیا آگیا آپ کے پاس total number of records آگے آپ کے پاس یہ آگیا کہ ایک thread کو آپ نے کتنے records allocate کرنے ہیں اب آپ یہ کہتے ہیں اور آپ نے جو file ہے اس کو map کر لیا ہے file کو آپ نے map کر لیا ہے memory map کر لیا ہے اور اس map کا address آپ کے پاس peer records آگیا اب اس address سے onwards جو ہے آپ کی پوری file پڑی ہوئی ہے اور اس کو as an array کے طور پر access کیا جا سکتا ہے اب ہم مختلف threads run کریں گے اور وہ threads جو ہیں اس file کو pieces کے اندر divide کر کے اپنے اپنے piece کو sort کرنے کی کوشش کریں گے اب کیسے divide کیا اس کے لئے ہم نے یہ ایک loop لگایا ہے num files جتنی کہ آپ threads run کرنا چاہتے ہیں that is the number of threads یہاں پہ number آ جائے گا thread کا اور یہ address ہے low record اور low record plus n record n record n record th that is number of records per thread جو low record تھا اس کے اندر ہم نے number of n record th add یعنی کہ اگر آ کے پاس یہ پوری file ہے اس file کے اندر شروع میں یہاں پہ یہ low record ہے تو آپ نے اس کے اندر n record th add اب یہ یہاں پہ point کر رہا ہے اگلے کے لئے پھر n record th add کہہ دیں گے یہاں point کرنے لگ جائے گا اگلے کے لئے پھر اب n record th add کہہ دیں گے اور یہاں پہ یہ اگلا chunk پڑھاؤ تو first والے کے لئے یہ والا low record ہے اور یہ والا point high record ہے next کے لئے یہ والا low record ہے اور یہ high record ہے next کے لئے یہ والا low record ہے اور یہ high record ہے اس طرح سے آپ نے اس کو populate کر لیا thread arguments کو چاروں threads جتنی بھی threads ہیں ان کے arguments آپ کے پاس populate ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے thread کو create کرنا ہے یہ begin thread کی مدد سے آپ نے یہاں پہ thread کو create کیا آپ کی sort thread ہے اور یہ thread argument with this index آپ نے اس کو پاس کر دیا اب یہ thread run ہونی شروع ہو جائیں گے جتنی بھی thread ہیں and num files time یہ loop چلے گا اور num files جتنی ہیں آپ کی threads جو ہیں وہ run ہو جائیں گے لیکن یہ جتنی بھی threads run ہوئی ہیں create suspended ہوئی ہیں suspended create ہوئی ہیں آپ نے ان کے create ہوتے ساتھ ہی اس کو run کرنا نہیں شروع کرتی ہے ابھی ساری suspended ہے جب ساری create ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ایک loop کے اندر ان ساروں کو ہم resume کرتے ہیں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیا کیا اگر ایک thread کا result آ جاتا ہے تو اس thread کا result آ جاتا ہے اور دوسری thread کا ابھی وہ create بھی نہیں ہوئی تو اس وجہ سے conflict create ہوگا تو اس conflict کو void کرنے کے لئے جب ساری threads create ہو جاتی ہیں پھر ہی ہم ان کو resume کرتے ہیں resume ہوگی اب wait for single object اس کے اندر ہم نے یہ پوری array specify کر دیا اب ہم ان چاروں threads کے لئے جو ہے wait کریں جب یہ wait complete ہو جاتا ہے آگے execution جائے گی آگے execution جانے کا مطلب ہے چاروں threads جو ہیں وہ complete ہو گئی ہیں اور پھر ہم کیا کریں گے ان کے جو handles ہیں ان کو close کیا جا سکتا ہے اور file کو جو ہے وہ unmap کیا جا سکتا ہے اور یہ باقی دوسری جو garbage collection free close handle ہو گئی تو یہ آپ کی thread تھی یہ آپ کا main handler تھا main handler نے کیا کیا ہے کہ آپ کی ساری threads کو create کیا اور پھر آپ کی ساری threads کو run کیا اور run کرنے کے بعد اس نے divide کیا ہے into chunks اور ہر chunk کے لئے الگ الگ thread جو ہے اس کو run کیا ہے اچھا ہم نے جسا ہم previously algorithm کے اندر discuss کیا تو صرف ہم نے thread کو run نہیں کرنا اب جب thread run ہو جاتی ہے پھر ہم نے اس کو merge بھی کرنا merge کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ function defined ہے اس کو ہم thread کے اندر ہی use کر رہے ہیں کس طریقے سے use کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک thread create ہوتی ہے اس کو arguments pass ہوتے ہیں low record pass ہوا high record pass ہوا اس نے q sort کی مدد سے اس کے اندر جتنے بھی keys ہیں ان کو جو sort کیا sort کرنے کے بعد یہ یہاں پہ wait for single object کرے گا اور wait for single object کس طریقے کرے گا اس کی جو ساتھ ہو لیے adjacent دوسری جو thread ہے اس کے complete ہونے کے لئے wait کرے گا once وہ complete ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس کا result اور اپنا result جو ہے ان دونوں کو merge کرے گا ہر thread جو ہے اپنی جو adjacent thread ہے اس کے ساتھ جو result ہے اس کو merge کرتی چلی جائے گی اس طرح سے جو بھی اس thread کا result آتا ہے وہ ساتھ ہو لی thread کے result کے ساتھ merge ہو جاتا ہے تو merge کا جو algorithm ہے وہ بڑا simple سا اسی طرح کا algorithm ہے کہ اگر آپ کے پاس دو sorted list ہیں ایک list اور ایک یہ list sorted ہے آپ نے ان دونوں کو merge کر کے نئی list کیسے بنانی ہے کہ یہاں پہ اگر صرف for example 3 ہے یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 7 ہے یہاں پہ 6 ہے تو پہلے 3 جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا پھر 4 یہاں پہ آئے گا پھر 6 آئے گا اور پھر 7 آئے گا تو اس طریقے سے یہ والا algorithm use کر کے ان کو merge کیا جائے گا اس algorithm کو آپ نے use کیا اس لیے اس purpose کے لیے use کیا ہے تاکہ جو multi threading کا فائدہ ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں in a multi processor environment اس کے اندر کیا ہوگا کہ windows automatically اگر آپ کے پاس number of threads ہیں اور کوئی processor available ہے تو ایک thread کو اٹھا کے کسی اور دوسرے processor کے ساتھ associate کر دیتی ہے اور اس طرح سے آپ کے multiple threads جو ہیں وہ concurrently run کر باتی ہیں تو یہ multi threading کا فائدہ ہے windows کی جو strength ہے power ہے of multi threading اس کو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس program کے اندر آپ کا ایک single threaded program جو ہے وہ صرف ایک ہی processor کو use کر پاتا ہے جبکہ آپ نے اگر multiple processes کو use کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے multi threaded flavor آپ کو دینا پڑتا ہے اس میں یہ دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ جتنی processes ہیں اگر اتنی threads ہوں گی تو جو performance ہوگی وہ best ہوگی جتنے processes ہیں اس سے اگر کم threads ہوں گی تو performance improve کی جا سکتی ہے اور اگر آگے پاس ایک ہی processor ہے اور بہت تھوڑی سی memory ہے تو اس case کے اندر performance جو ہے وہ degrade ہوگی degrade اس طرح سے ہوگی کیونکہ جب concurrent processing ہو رہی ہے تو بیچ میں کئی قسم کی conflicts آ رہے ہیں ان conflicts کو resolve کرنے کے لئے کچھ locks وغیرہ لگانے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے delays آتے ہیں تو اگر memory زیادہ ہے اور single processor ہے تب بھی یہ program جو ہے اچھا perform کرے گا اگر multiple processes ہیں تو اور زیادہ اچھا perform کرے گا اگر اتنے processes ہیں جتنے کی threads ہیں تو یہ best perform کرے گا موسیقی موسیقی